میرا سونا محمد پاک ایسی شخصیتیں جس دے نسیان تے بھی رب نے پہرہ دیتا ہے نبی علیہ السلام بھی تا بھولوئیں دے ہیں ایک بے دین میں انہوں سوال میرے گو کیتے ہو تو سا کیا بھئی اس سوالات تا بڑے تیار کیتی ہو دے ہوندے ہیں نا بھئی کسے نہ کسے طریقے نال مسلم آدمی نوں پریشان کیتا جائے اور نوں فیصل آیا جائے او آکھن لگا بھئی نبی علیہ السلام دے اندر جو نسیان والی کمزوری ہائی تا پھر نبی پاک دا تا سارا دین تے شریعت ہی بے اتباری ہے بے سانو کیا پتا جو اے نبی نے بھول کے فرمایا ہوئے دیکھو نا اے جیڑے شیطان ہوندے ہیں نا دین دے مخالف او چوی گھنٹے ہونا دی سوچے ہوندی ہے کہ محمد پاک دے دین نکی میں مٹایا جائے بے نبی علیہ السلام دے اندر جو نسیان والی کمزوری ہائی تا سانو کیا پتا اے محمد پاک دا فرمان یا عمل بھلے کھے جاؤ گیا ہوئے یہودیاں نے اے دوتے ہور پالش کر دیتے انہاں کیا بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ مقدس دستے یہودیاں نے جادو کیتا تے انہاں دا دماغ ٹکانے تے کوئی نہ رہا تو میں اسنو آکھا ہے واللہ دا بندہ نسیان والی کمزوری ہر انسان چھے مگر سوڑا محمد کریم جتے بھلن لگا ہے یا بھل گیا ہے اللہ فوراں لو ہے محفوظ تو قرآن نازل کر کے تے محمد دی آپ اسلا فروا چھوڑیے سوڑے محمد دے نسیانو اللہ انجے نہیں رکھے جتے بھلن لگا ہے اللہ فوراں آکھے میرا محمد اپنا فیصلہ تبدیل کر اصل فیصلہ میں رب دے قرآن دا چلنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی نا کہ میں اپنے چچا حمزہ دے قتل دے بدلے دے اندر ستر بندہ قتل کرے سا یہ نبی دے فیصلہ آئی کے نہ آئی تو اللہ نے فرمایا میرا سوڑا یہ تیرہ فیصلہ نہیں سادہ فیصلہ یہ ہے اَنَّا النَّفْسَ بِن نَفْسِ وَلْعَيْنَ بِلْعَيْن ہیک دے بدلے ہیک چلنا ہے ہیک دے بدلے ستر ہے سوڑے نبی نے فرمایا کہ میں فلان اپنی جڑی بندھی یہ مختلف روایاتیں کچھ روایاتیں چاہا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آج دے بعد میں شہد نہ استعمال کرے سا کہ کچھ نے روایات دے اندر اے آندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ماریا کیبتی لونڈی نال اس دے متعلق قسم چاہی کہ آج دے بعد میں اس دے قریب نہ آئی سا تو اللہ کریم نے فرمایا میرا سوڑا پیغمبر میرا سوڑا پیغمبر جڑی شہمت تیرے وستے حلال کر دیتی ہے اپنیاں اور تبی منشت مرضی دے مطابق تو انہوں کی ویں حرام قرار دے سکنا ہے وہ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے نبی علیہ السلام چار رکعات نماز پڑھانی آئی مگر دو رکعات نماز دے بعد سوڑے محمد نے سلام پھر چھوڑے بھول گئے ایک اٹھی کھلو تا او دا قادوی بلا وڈا سارا ہائی تے وجیوی بندے دا قدو کامت ہوئے انہیں اس دے آزا بھی لمبے لمبے ہوندے انتے او دے دوسرے آزاں ہیں چو تھوڑے جا ہاتھ زیادہ لمبے ہیں اللہ دے رسول نے انہوں دے متعلق فرمایا یار زل یدین زل یدین کے آخرے ہیں او اکھل لگا یار رسول اللہ اکسرت صلاة و امنسید کیا نماز کم ہو گئی ہے یا تو سوڑا محمد بھول گئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نماز کم ہو یہ تے نام ہے بولیں اندازہ لوگ عام جیہ مولوی تا ہے نہیں امام الانبیاء ہے تے شگردن دی تربیت ایسی کیتی ہے بے جیتے تھوڑا یہ مغالطہ لگا ہے مرید اور یہ سیر ڈھاکے نہیں بیٹھے رہے ہیں فارن انہیں بھی سوال اگو کیتا ہے محمد الرسول اللہ دے تو ستا اکھی نوٹ کے اور جی میں کبوتر بلی نوے کے اکھی نوٹ لیں دا ہے تو سبھی عدبہ میاں جی اوری جی میں فرما دیتا ہے اے ہی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نام میں بھلیاں تے نا نماز کم ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے سجے پاس ویکھیا شیخین دی طرف حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما انہوں دی طرف جو ویکھیا عدب اتنا غالبہ ہی جماعت مصطفیٰ تھے کہ اتنا آہستہ کر کے نبی پاک دے سامنے بول دے ہن کہ نبی پاک نو کان اللہ کے انہ دی غور نال گال سننی پون دی آئی کیوں اللہ نے جو فرمایا ہا کہ لا ترفہو اسواتکم فوق سوتن نبی میرے نبی دی موجودگی ویچو اچھا بولن دی اجازت اے عدب ہائی میرے محمد الرسول اللہ نبی پاک فرمایا یا اکے کھلا دائے انہ دعا کہ یا رسول اللہ آدھاتا سچ کھلا ہے تساں پڑھنیاں چار ہن تے سلام دو ہوتے پیرے ہیں اللہ پاک نے سونے محمد کریم نے فرمایا میرا سونہ اسے حالت جو اٹھی کے دو ہور چپڑو تو انہ چار دا سواب نصیب فرما دے سا مقصد کیا ہے جتھے سونہ محمد کریم بھولے آئے اتھے پارا کہیں دیتا ہے بولو اللہ نے دیتا ہے